اس لیے یہاں آیا ہوں اور ہمارے تمام یہ سب ہمارے کراچی کے ممتاز نامی گرامی علماء ہیں کہ کراچی کا ہم پر قرض ہے اور ہم اس قرض کو ادا کرنے کے لیے آج آپ کے درمیان کھڑے ہوں اس لیے یہ احتجاج پرامن ہے اور میں یہاں سندھ اور اسلام آباد کے حکمرانوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پرامن لوگوں کی آواز کو سنو پرامن لوگوں کے پیغام کو سنو اس کلچر کو مٹاؤ کہ جب تک خون خرابہ نہ ہو جب تک فساد نہ ہو تو حق کی بات کو بھی نہیں سنا جائے گا اگر آپ اس ملک میں تشدد کو انتہا پسندی کو اور ملکنسی کو جذباتیت کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے ایک ہی طریقہ ہے کہ پرامن لوگوں کی آواز کو سنا جائے ان کے جائے مطالبات کو مانا جائے اور ان کو مطمئن کیا جائے پاکستان کراچی کا جو انفراسٹرکشر ہے یعنی بجلی سیوے لائن پانی یہ جس آبادی کے لیے بنائے گئے تھے آج کراچی کی آبادی اس سے دس گناہ سے بھی زیادہ ہے اس لیے اور پھر کیا الیکٹر نے یہاں کی تانبے کی وائر جو قیام پاکستان سے لگی ہوئی تھی اچانک ان کو غائب کیا لوٹ لیا اور اب یہاں پر جو وائر ہیں یہ اس بجلی کا بوجھ برداشت کرنے کے قابل نہیں ہیں ان تانبے کی وائرز کو جو کراچی شہر کی امانت ہے برامت کیا جائے اور دوبارہ کراچی کی جو وائرنگ ہے وہ عالمی نیار کے مطابق کی ہے اس کے ساتھ ساتھ میرا یہ مطالبہ ہے کہ سڑک بنتی ہے عربوں کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں اور پہلی بارش میں وہ مٹی بن جاتی ہے یہ چار دن بعد کہیں سے گھر ملتا ہے کہیں سے پانی کی لائن لیک ہوتی ہے سڑک برباد ہو جاتی ہے اس لیے جس سڑک کو بنایا جائے اس کے ساتھ سیوری لائن کو جدید ضرورت کے مطابق اثر نو بچھایا جائے پانی کی لائن کو اثر نو بچھایا جائے اور سیوریز کے انتظام کو اپ ڈیٹ کیا جائے تاکہ بارشوں میں یہ سارا انفرائسٹرکچر تباہ و برباد نہ ہو سکے میرا مطالبہ ہے کہ وزیراعظم پاکستان نے کراچی کے لیے جس گیارہ سو عرب کے پیکج کا اعلان کیا تھا وہ رقم ایک پول میں شامل کر کے اہل کراچی کے کنٹرول میں دی جائے اور اس میں فیڈرل چمبر آف کامس انڈسٹری پاکستان کا نمائندہ بھی ہو کراچی بار ایسوسییشن اور سن بار ایسوسیشن کا نمائندہ بھی ہو کراچی پریس کلب کا نمائندہ بھی ہو اور کراچی کے منتخب نمائندے ہوں جو ان وسائل کو کراچی کی ترقی پر خرچ کریں اس کراچی کا منڈیٹ دوہزار اٹھارہ کے انتخاب میں پی ٹی آئی کے پاس ہے لیکن پی ٹی آئی نے یہاں ڈیلیور نہیں کیا تو میں ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ اگر آپ یہاں ڈیلیور نہیں کریں گے تو آئندہ انتخاب میں کس موز سے آپ اہلے کراچی کا سامنا کریں گے میرا یہ بھی مطالبہ ہے اور یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ٹول پلازا ہے یہ زیرو مائل پر تھا جہاں کراچی کی حد فتم ہوتی تھی اب شہر ڈی ایچ ای سٹی سے آگے جا چکا ہے اس کو یہاں سے اٹھا کر وہاں پر بنایا جائے تاکہ جو شہری لوگ ادرود آبادی میں جاتے ہیں انہیں ٹول پلازا کی پابنیوں سے نہ گزرنا پڑے اسی طرح آج میں اس پلیٹ فارم سے وزیر اعلی حسین جناب سید مراد علی شاہ وزیر بلدیاس جناب سید ناصر حسین شاہ وزیر اطلاع جناب سعید غنی اور ایڈمسٹیٹر کراچی جناب مرتضی وحاب سے جو موجودہ موجودہ صوبائی حکومت کا دماغ بھی ہیں اور زبان بھی ہیں ان سے کہتا ہوں کہ خود سامنے آئیں اور مائل بہتیاج جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں کراچی کے مسائل اور بلدیاتی قانون کو اپ ڈیٹ کرنے کے لیے ان سے میننگ فل اور بامانہ مذاکرات کریں اس لیے علامتی اور رسمی مذاکرات نہیں ہونے چاہیے بامانہ ہونے چاہیے ٹھوس ہونے چاہیے نتیجہ خیض ہونے چاہیے اور جو باتیں اتفاق کے رائے سے تیپ آئیں ایک ٹائم لائن مقرر کر دی جائے کہ ان کو باقیدہ قانون سازی اس کے مطابق کی جائے گی اور میں ان دوستوں سے بھی کہتا ہوں کہ آئیڈیاریزم تو بہت بڑی بات ہے اور ہماری مطالبات انتہائی بلندی پر ہونے چاہیے لیکن عربی میں کہتے ہیں اگر سو فیصد آپ کے مطالبات اس وقت پورے نہیں ہو رہے تو پچاس فیصد، ساٹھ فیصد، ستر فیصد، اسی فیصد جتنا ہاتھ آئے اس کو آپ فوراں لے لیں یہ میرا آپ سے مشورہ ہے اور فیصد کرنا آپ کا کام ہے اسی طرح سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کراچی کی مساجد اور بلنگز کو ریگولرائز کرنے کے لیے باقاعدہ قانون سازی کی جائے اور یہ نہ ہو کہ اچانک کسی کے ذہن میں آئے رات کو اور صبح اٹھ کر لوگوں کی زندگی بھر کی کمائی کو دھیر کر دیا جائے یہ فطری انصاف کے تقاضوں کے منافع ہیں جس طرح نسلہ ٹاور والوں کو بے گھر کر دیا جائے اور بہت سے لوگوں کو بے گھر کر دیا جائے کسی پلیننگ اور منصوبہ بندی کے بغیر کسی کو بے گھر کرنے اور بے گھر کرنے کی اور بے چھت کرنے کی اجازت ہرگز نہیں ہونی چاہیے اسی طرح سے ہم اس کی بھی مضمت کرتے ہیں کہ ہم عدالتوں کا احترام کرتے ہیں عالی عدلیہ کے عالی مرتبت جج سائبان کا احترام کرتے ہیں لیکن یہ کلچر جو اپنایا گیا ہے کہ عدالتوں میں آپزرویشن کے ذریعے ریمارس کے ذریعے پورے پورے تبتے کو کی تحقیل کی جائے یہ شریعت کی روح سے آئین کی روح سے قانون کی روح سے اخلاق کی روح سے ہرگز جائز نہیں ہے یہ ریمارس دیے گئے کہ یہ مسجدوں والے یوٹیلٹی بل ادا نہیں کرتے آپ کے پاس کہاں سے یہ ریکارڈ ہے ہم الحمدللہ بجلی قبل ہو گیش قبل ہو ہر بل دیو گیش سے پہلے ادا کرتے ہیں اس لیے اگر کہیں ایک کا دکا مثالیں آئیں تو کون سا دنیا کا قانون یا الہی قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ پورے دینی طبقات کو نشانے پر رکھیں یہ ہرگز قابل قبول نہیں ہوگا اس لیے آپ اس کو تو ملامت کر سکتے ہیں کہ جس کے شواہد آپ کے ساتھ آئیں کہ اس نے قانون شکنی کی ہے لیکن پوری مساجد کو پورے مدارس کو پورے اداروں کو پورے دینی طبقات کو ملامت کرنا اس کی شریعت آئین قانون اخلاق میں کسی بھی درجے میں اجازت نہیں ہے اور یہ کسی بھی درجے میں قابل قبول نہیں ہے یہ میرے یا رب میرا مطالبہ درست ہے کی نہیں ہے اس لیے میں آخر میں اپنے تمام علماء کی جانب سے آپ کے جائز مطالبات کی مکمل حمایت کرتا ہوں اور یہ دھائی کروڑ ہو یہ تین کروڑ ہو اتنی آبادی کا دنیا میں شاید واحد شہر ہے کہ جہاں پبلک ٹرانسپورٹ کا انتظام نہیں ہے اور ہمارے وفاقی وزراء کی ذہنی بلوغت کا عالم یہ ہے کہ موٹر سائیکل کو مالداری اور ایاشی کی علامت سمجھ رہے ہیں ان کو اندازہ نہیں ہے کہ آج موٹر سائیکل لوگوں کی بنیادی ضرورت بن جتی ہے ان کو اندازہ نہیں ہے کہ آج بائی کیا نامی کمپنیاں چل پڑی ہیں کہ جو لوگ ٹیکسی یا کار کا قرائے بردارت نہیں کر سکتے وہ موٹر سائیکل کا قرائے پر لے کر سفر کرتے ہیں آج موٹر سائیکل ڈالے ہیں موٹر سائیکل سواریاں ہیں ان کو کس نے بکا دیا ہے کہ موٹر سائیکل امارت کی نشانی ہے تمامل کی نشانی ہے موٹر سائیکل بک رہے ہیں تو پاکستان کا ہر بند امیر ہے اور ان کو کس نے بتایا ہے کہ دس بیس ہوتل پہ لوگ جمع ہیں جس کے معنی یہ ہے کہ بائیس تیس کروڑ پاکستانی امیر ہو گئے ہیں تو ان کو کوئی عقل سکھائے کہ امارت اور غربت کو تلاش کرنا ہو تو غریبوں کی بستیوں میں جاؤ امارت اور غربت کا فرق جاننا ہو تو امیروں اور غریبوں کی بستیوں میں جاؤ ان کے تعلیمی اداروں کا جو فرق ہے اس کو دیکھو کہ کوئی پریسٹیجس اداروں میں پر رہے ہیں جہاں میڈن پاکستان نسل تیاری نہیں ہو رہی اور جو سرکاری تعلیمی ادارے ہیں وہاں تعلیمی نہیں ہیں اس لیے کراچی کے تمام مطالبات جائز ہیں یہاں کے یونیورسٹیز کو کالیجزز کو اسکولوں کو تعلیمی اداروں کو عالمی نیار کے مطابق ہونا چاہئے نائیم و رحمان صاحب ایک وقت تھا کہ ہمارے کراچی کا پرائید میرٹ تھا ہمارے نوجوانوں کا صرف ایک مطالبہ تھا کہ میرٹ پر چلو لیکن پھر کراچی کی تعلیم کو برباد کر دیا گیا کراچی کی تعلیم کو غارت کر دیا گیا اس لیے اور میں نے ان حضرات سے بھی کہا ہے کہ تعلیم کو ایک مرتبہ پٹڑی سے اتار دیں تو دوبارہ پٹڑی پر چڑھانے کے لیے دسیوں سال چاہئے ہیں اس لیے کراچی کے نوجوانوں کا غریبوں کا سب کا حق ہے کہ کراچی کے تعلیمی اداروں کے میار کو سہولتوں کو بہتر بنایا جائے گی میرے پاس باہر کی میڈیا کے لوگ آتے ہیں ان کو مدارس کی بڑی فکر ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں کہ پہلے میرے مدرسے میں ایک ایک کمرے میں اور کونے میں یہاں تک کے ٹوائلٹ میں کچن میں جاؤ اور میرے قریب گارمنٹ کالیج ہے گارمنٹ اسکول ہے وہاں جاؤ اور دونوں کا تقابل کرو کہ ہائیجینی کلی کس کا ایکماسفیر بہتر ہے اور کس کا خراب ہے اس لیے آپ حضرات بیٹھے ہیں میں چاہتا ہوں کہ یہ جس طرح پرامن تھا پرامن رہے اور میں صوبہ سندھ کی حکومت سے توقع رکھتا ہوں کہ آپ کے جلد ادل یہاں سے باوقار انداز میں اٹھنے کے لیے وہ بامانہ مذاکرات کریں گے ہم کراچی کے ہر جائز حق کی حمایت کرتے ہیں غیر مشروط حمایت کرتے ہیں انشاءاللہ اور آپ میدان میں آئے ہیں تو آپ کو بھی کراچی کے مسائل کو اٹھانے پر مبارک بات پیش کرتا ہوں اور انشاءاللہ اس کراچی کے مسائل کے لیے جس فورم پر اور جہاں بھی آواز بلند کرنی پڑی ہم انشاءاللہ آپ کے قدم مقدم اور آپ کے ساتھ ہوں گے اور یہ بھی کہ مساجد کی حمایت کی جائے گی مساجد کی حفاظت کی جائے گی اور اس کو بازی چاہے اطفال بننے نہیں دیا جائے گا آپ حضرات کا شکریہ آپ کا شکریہ والسلام علیکم ورحمت اللہ جینا ہوگا کرنا ہوگا ہم جہاں شکر گزار ہیں حضرت علامہ مفتی منی برحمان صاحب دامت برکاتم العالیہ وہ ہمارے اس دھرنے میں نہ صرف خود تشریف لائے بلکہ علماء اکرام کی ایک بہار علامہ ریحان امجد نمانی صاحب حضرت علامہ لیاقت حسین نظری صاحب حضرت علامہ مفتی عابد مبارک صاحب حضرت علامہ مفتی نظیب صاحب حضرت علامہ مفتی رفیو رحمان صاحب حضرت علامہ محمد اشرف گرمانی صاحب یہ تمام علماء قرآن ہمارے برمیان موجود ہیں اور اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جتنے بڑے طبقے کو جتنے بڑے عوام کو علماء اکرام رپیزنگ کرتے ہیں اور خاص سپسط مولانا مفتی مونیبر رحمان صاحب جن کی آواز بین رقوانی طور پر تسلیم کی جاتی ہے اور اہل پاکستان ان کی آواز پر لبیت کہتے ہیں ان کو سمجھا جاتا ہے سنا جاتا ہے ان کی بات کو تسلیم کیا جاتا ہے مانا جاتا ہے اور بہت بہت بڑے اہم مسائل میں یہ معاملات کو آگے بڑھاتے ہیں اور عوام کے حق کے لئے بات کرتے ہیں دین کے حوالے سے ان کے خدمات چھپی ہوئی نہیں ہے تو آج آپ کی تشریف آوری سے اس پورے گھرنے کے شورطہ کو بہت حسنہ ملا ہے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اہل تراچی کے ساتھ جو ہے اپنی اپنی رہنمائی بھی آپ نے فرمائی اور اپنی سرپرستی آپ نے فرمائی ہے اس کو کبھی انشاءاللہ ہم نہیں بھولیں گے میں آپ سے یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں مفتی صاحب یہاں ہم جو بات بھی کر رہے ہیں جو بھی جو بھی مطالبہ ہے ان میں سے تو ایک ایسا نہیں جو خلاف آئین خلاف ضابطہ خلاف قانون ہو آئین میں جب ایک بات واضح تو پر متعین ہے تو اس کے برخلاف فیصلہ کرنے کی کسی اکثریت کو اجازت نہیں چاہے وہ کوئی بھی ہو چاہے قومی سنگی ہو چاہے صوبائی سنگی ہو کراچی کے جن مسائل کے آپ نشان دے گئی آپ کراچی آئیت ہیں آپ پر صحاب ورس سے یہاں پر تعلیم کا تعلیم کا تدریس کا ایک بہت بڑا فریضہ انجام دے رہے ہیں آپ دلی محلیوں سے واقف ہیں آپ دسترک سینٹرل کے انگیر آپ کا مرکز ہے آپ جانتے ہیں کہ یہاں کے مسائل کیا ہیں آپ نے کتنی خوبصورتی سے نشان رہی کی کہ موٹر سائیکل کتنی بڑی ضرورت ہے جب تم نے پبلک ٹرانسپورٹ بند کر دی ہے اور کوئی ٹرانسپورٹ فراہم ہی نہیں کرتے تو نوجوان اور کیا کریں لوگ کیا کریں کہ اپنی پوری پوری فیملی ایک موٹر سائیکل کو بٹھا چلنے پر مجبور ہیں اور حوان کی توہین ہے کہ یہ یاشی ہے اسی طرح سے چنچیوں کے اوپر ہماری مائے بہنے سفر کرتی ہے سب جانتے ہیں کہ ان کی طبیعت ان کا جو ہے وہ کس قدر مشکلات سے بزرتی ہیں اور کوئی ٹرانسپورٹ دستیاد نہیں ہے خیراتی تو اسی بسوں کا توفہ وزیر باتیں ہیں جب کہ گرین نائن آج تک بھی مکمل نہیں ہوئی ہے جو پہنکشلی حکومت میں شروع کر کے بنا دی تھی دس فیصد بھی استقام نہیں ہوا تو نہ وفاق نہ صوبہ کراچی کو حق دینے کے لیے تیار ہے تو انشاءاللہ آپ کی سرپرسی میں آپ جیسے جید علماء کی رہنمائی میں اس دھرنے کو بھی جاری رکھیں گے جب تک آپ کے مطابق بامانی مذاکرات نہیں ہوتے کسی رخ کی طرح ہم نہیں جاتے اس سامراجیت کو اور اس طاقت کے استعمال کو اس آمریت اور خستائیت کو کہ آپ کہیں کہ اکثریت ہے تو جو چاہے کریں گے اس کو کراچی کو اس کا حق ملے پورے سن کے عوام کو اس کا حق ملے اور اس لئے آپ پورے صوبے کے اندر احتجاج ہوا ہے تمام چھوکے بیڑے بڑے شہروں کے لوگ آج آپ کی دھرموں کے پشکے اوپر آکر کھڑے ہو گئے اور اس سے ہمیں ایک حسنہ ملا ہے اور ہم نسانیت کا اور تاثر کا جنازہ نکال کے ہوئے ان ظالموں سے اپنا حق مصول کریں گے ایک مرتبہ پھر تمام علماء اکرام کا میں بہت زیادہ شکریہ آزا کر رہے ہیں ہمیں تمام علماء اکرام کا تہہے دیس شکریہ آزا کر رہے ہیں اللہ تعالی ان کے آنے کو اکمی بارگان قبول فرمائے اس میں برکت عطا فرمائے انہوں نے جو زحمت کی ہے اللہ تعالی اس کا بہترین سمر اس کا بہترین نتیجہ اس شہر کراچی کو عطا فرمائے اور اس میں تمام امت مسلمہ کو دنیا بھر امت مسلمہ کو عطا فرمائے میں اس وقت یہاں ہمارے درمیان سینئر سحفیوں کا ایک بہت بڑا وف یہاں پر آیا ہے میں ان کو بھی خوشان دیکھ رہا ہوں آپ کی آواز پہنچ رہی ہے دیر تک جا رہی ہے اور احمد اللہ مختلف پتہائے زندگی کے لوگ ظالموں کے خلاف ظالم پتہات کے خلاف یہاں پر آپ شانہ بشانہ کھڑے رہے ہیں ایک علام یہ ہے کہ